عمران خان کی تقریر لائف دکھانے پر پابندی کے خلاف کیس کی سامات اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جاسس ساتر من اللہ کے ریمارکس کے دوران سامات کے دوران اہم ریمارکس ان کے جانب سے دیئے گئے چیف جاسس نے عمران خان کے وکیل سے استفسار کیا کیا آپ نے عمران خان کا کل کا بیان سنا؟ کیا پولٹیکل لیڈرشپ اس طرح کی ہوتی ہے کہ گیم آف تھرونز کے لیے ہر چیز کو سٹیک پر لگا دیا جائے؟ عمران خان کی تقریر لائف دکھانے پر پابندی کے خلاف کیس کی سامات ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جاسس اتر من اللہ کی سامات کے دوران اہم ریمارکس دیئے گئے چیف جاسس نے عمران خان کے وکیل سے استفسار کیا کیا آپ نے عمران خان کا کل کا بیان سنا ہے؟ تفصیلات احتشام کیانی سے جانتے ہیں؟ احتشام بتائیے گا مزید کیا ریمارکس دیئے گئے دیکھیں اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس اثر من اللہ نے عمران خان کی تقریر لائیو دکھانے پر پابندی کے خلاف درخواستر سماد کی ہے عدالت نے اس سے پہلے عمران خان کو اس پر سٹو دے رکھا تھا اور سیمرہ کا جو نوٹفیکیشن تھا اس کو موصل کیا تھا آج کی سماد تک آج جب سماد کا آغاز ہوا تو چیف جسس نے عمران خان کے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے عمران خان کی کل کی تقریر سنی ہے کیا پولٹیکل لیڈرشپ اس طرح ہوتی ہے گیم آف تھرونز کے لیے ہر چیز کو سٹیک پر لگا دیا جاتا ہے عدالت نے یہ استفسار کیا اور اس کے بعد ریمارت دیئے کہ آم فورسز ہمارے لیے جان پربان کرتی ہیں اگر کوئی غیر آئینی کام کرتا ہے تو اس پر سب تنقید بھی کرتے ہیں اپنی بھی خود اعتصابی کریں کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں اور ریگولیٹر آپ کو ریگولیٹ بھی نہ کریں عدالتوں سے امید کی ریلیف کی امید نہ رکھیں عدالت نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ عدالتوں سے ریلیف کی امید نہ رکھیں کیونکہ یہ ریلیف عدالتوں کا استقاق ہوتا ہے اور عدالت نے کہا کہ ہر شہری محیط وطن ہے کسی کے پاس یہ سیٹیفکیٹ دینے کا افتیار نہیں عام فورسز کے بارے میں آپ یہ بات کر رہے ہیں جو شہید ہوتے ہیں اور اس طرح کی بات ان کے بارے میں کس طرح کی جا سکتی ہے عدالت نے یہ ریمارک دیئے کہ کوئی بیان دے کہ کوئی محیط وطن ہے اور کوئی محیط وطن نہیں ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ ان کو اکلی چھوٹ بھی دے دی جائے عام فورسز کے بارے میں اس طرح کا بیان دے کر آپ کیا ان کا مورال ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آم پورسز میں کوئی محبت وطن نہیں بھی ہوگا جو کچھ کل کہا گیا کہا اس کا کوئی بھی جواز پیش کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت آم پورسز عوام کو رسکیو کر رہی ہیں سیلابی صورتحال میں اور اس طرح کا بیان جو ہے اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے عدالت نے یہ بھی کہا کہ پبلس میں جب اس طرح کا بیان بھیا جائے تو اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے عدالت نے سمران خان کی درخواست نبتا دی ہے اور عدائب یہ کی ہے کہ سمران سپریم پورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جو چینلز کو ریگولیٹ کرے تو اب عدالت نے درخواست نبتا دی ہے تحریری حکم نامہ جو آئے گا اس میں تفسیلی طور پر جو ہدایات ہوں گی ان کو بھی واضح کر دیا جائے گا ہدایات کو واضح کر دیا جائے گا ایتشام آپ کا بہت شکریہ